ویلکم ٹو آور چینل دوستو ڈراما سیرال کفارہ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ستارہ کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ زویب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ سلمان ہے سلمان کو کال کر کے ستارہ کہتی ہے کہ میں تمہیں آخری بار بتا رہی ہوں کہ میرے اور زویب کے معاملات سے تم جتنا دو رہو گے تمہارے لیے اتنا ہی اچھے ہوگا نہیں تو میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گے یہ بات سن کر سلمان کہتا ہے کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے ستارہ میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو تم بہت ہی گھٹیا انسان ہو شاید تمہاری نیچر بدل نہیں سکتی ستارہ اسے بہت ہی زیادہ غصے کی آلت میں کہتی ہے لیکن اس بار اگر تم نے زویب کو مزید پریشان کیا تو میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گے یہ بات سن کر سلمان کہتا ہے کہ ستارہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارا بھائی جو کچھ کر رہا ہے یا جو کچھ کرنے والا ہے اس سے میرا کوئی بھی لینا دینا نہیں تمہارا بھائی ایک چور ہے اور اس نے جو کچھ کیا ہے شاید تم سوچ بھی نہیں سکتے یہ بات سن کر ایک بار پھر ستارہ بڑے غصے سے کہتی ہے کہ تم جھوٹے انسان ہو تم میرے بھائی پر اتنا بڑا اور گٹیہ الزام لگا رہے ہو میرا بھائی ایسا نہیں اور آئندہ تم نے ایسی ویسی کوئی بھی بات کی تو بہت برا ہوگا سلمان کہتا ہے کہ تمہیں بہت جلد حقیقت کا پتہ چل جائے گا اب ستارہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زویب کوئی ایسا قدم بھی اٹھا سکتا ہے آنے والے سین میں دوستو آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں سائبہ سلار کے پاس آتی ہے اور سلار کو کہتی ہے کہ مانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی سلار سائبہ کو کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آئندہ ہمارے بیچ کسی قسم کی کوئی بھی بات ہو ستارہ میری محبت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اب اس کے بارے میں تم ایسی ویسی کوئی بھی بات کرو سائبہ تم یہاں کیوں آئی ہو میں نہیں چاہتا کہ اب کبھی بھی تم میرے سامنے آؤ جو الزام تم نے میرے کردار کے اوپر لگایا اس کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں یہاں آنا چاہیے تھا تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے یہ بات سن کر سائبہ کہتی ہے کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتی ہوں بس تمہاری محبت میں میں کچھ ایسے کرنے جا رہی تھی جو کہ مجھے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا اگر میں نے ایسا کچھ بھی کیا ہے یا غلط کیا ہے تو میں صرف اور صرف تمہاری محبت کی خاطر تمہاری محبت کو پانے کی خاطر ہی کر رہی تھی میں نے جو کچھ بھی کیا تمہیں پانے کیلئے کیا میں تمہارے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتی خدا کے لئے میرے ساتھ ایسا مت کرو میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں سلار کہتا ہے کہ تم پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو تم ایسی بات بھلا کیسے کر سکتی ہو میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے بیچ اب کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں بن سکتا جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب اس خیال کو تم اپنے دل و دماغ سے نکال ہی دو تو تمہارے لئے یہی بہتر ہوگا یہ بات سن کر ایک بار پھر بڑے غصے سے سلار صاحبہ کو کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ یہی تمہارے لئے بہتر ہوگا میں نہیں چاہتا کہ اب کبھی بھی تم میرے سامنے آؤ میں صرف اور صرف ستارہ سے محبت کرتا ہوں میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ اب ستارہ اور میرے بیچ کوئی بھی نہیں آئے گا یہ بات سن کر صاحبہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے صاحبہ منتے سماجدے کرنے لگتی ہے کہتی ہے کہ سلار تم اس لڑکی کو نہیں جانتے وہ بہت ہی مکار اور چلاک عورت ہے وہ تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے وہ کبھی بھی میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی سلار آگے چلا کر اسے کہتے اور اسے دھنکی دیتے کہ تم ایسے الفاظ دوبارہ مت استعمال کرنا ورنہ میں تمہارا وہ اشر کروں گا کہ تم کسی کو مودی کھانے کے لائق بھی نہیں رہو گے سلار کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی اور تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ ہمارے پرسنل معاملات میں تم ایسی بات کیا کرو صاحبہ تم یہاں سے چلی جاؤ یہی تمہارے لئے بہتر ہوگا صاحبہ ممکن کوشش کر رہی ہے کہ وہ سلار کو حاصل کر پائے لیکن سلار اس سے بے انتہا نفرت کرتا ہے سلار اس سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتا سلار تو اب صرف اور صرف ستارہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے دوستو اگلے ہی سین میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ زویا کی ساری حقیقت تو اب سب کے سامنے آ ہی شکی ہے نجمہ بیگم کہتی ہے کہ زویا تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا آخر تم چاہتی کیا ہو تم جب قاسم کی ساری حقیقت جانتی تھی تو پھر میری بیٹی کی زندگی کو کیوں برباد کیا تم چاہتی تو سب کچھ بہتر ہو سکتا تھا یہ بات سن کر ایک بار پھر بڑے غصے سے زویا کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی نے جو کچھ ستارہ کے ساتھ کیا میری زندگی کو اس نے عذاب بنا دیا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہونے چاہیے تھا میں تمہیں بھی اب اس سکون سے نہیں رہنے دوں گی اید شام کو آنے دو اید شام کو کہہ کر تمہیں بہت جلد میں اپنے آپ کے گھر پوچھوا دوں گی یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستو ڈراما سیریل کفار اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ